موسیقی شہ سرکیوں کا حصہ بنی رہی ہے نہ صرف اس خطے میں بلکہ پوری دنیا میں کہ جو غستاخانہ کلمات بی جی بی کے دو منبرز نے ادا کیے اس کے بعد پوری مسلم برادری پوری مسلم امہ اس وقت ذراپہ احتجاج ہے ہمارے جذبات کو ٹھیس پہنچی ہے بکہ اس طرح کے غستاخانہ کلمات حضور اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کسی بھی مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے اور اسی پہ عمل کرتے ہوئے ہم دیکھتے ہیں کہ تمام تر اوائیسی ممالک نے اس کے علاوہ یو اے ای ای ایران جورڈن مالدیز تمام کے تمام فورن آفیسز میں طلب کیا گیا انڈین ڈپلومات کو اور ان سے اس بارے میں نہ صرف پروٹیسٹ اپنا احتجاج ریکارڈ کر آیا گیا بلکہ جواب طلبی بھی ہوئی کہ مہدی سرکار کیا کر رہی ہے ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کی ناشنل اسیمبلی میں بھی یہ رائے پائے جاتی ہے پاکستان کی حکومت کی طرف سے شدید ترین مضمت ہے اس واقعے کی اور کہا یہ بھی گیا ہے کہ ایک دفعہ پھر یہ واقعہ نشاندہی کر رہا ہے ایکسٹریم ہیٹریڈ اگینس مسلم یعنی شدید نفرت انگیزی جو مسلمانوں کے خلاف پھیلائی جا رہی ہے اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کانپور میں دو روز سے اریس کا اور اس کے خلاف جو پروٹیسٹ ہو رہی ہیں بھارتی مسلمانوں کی طرف سے اس کو کنٹرول کرنے کی مانج کرنے کے ایڈمنسپیشن کوشش کر رہی ہے اب تک کہ اطلاعات کے مطابق چالیس ہزار لوگوں کو گرفتار کیا جا چکا ہے ممبئی میں بھی جگہ جگہ پروٹیسٹ ہو رہی ہے اور بھارتی مسلمان بھی اس واقعے پہ سراپہ احتجاج ہیں ابھی تک کہ جو ہمارے پاس اطلاعات ہیں نوپور شرمہ جو کہ ان جن سے یہ قستاخانہ کلمات ادا ہوئے ان کے خلاف ایک انکوائری ہے اور ان کو سسپینڈ کیا گیا ہے بی جے پی سے لیکن ان کو ایکسپیل نہیں کیا گیا آئیے ذرا اس واقعے کے اوپر گفتگو کرتے ہیں اور یہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس پہ بھی بات کرتے ہیں ہمائے ساتھ موجود ہیں حامد المشرقی صاحب جنرلسٹ ہیں آنیلسٹ ہیں اس خطے کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں بہت بہت شکریہ حامد صاحب آپ کی موجودگی کا اس کے علاوہ بھارت سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں آپ بھی وہاں کی صحافی برادری کا ایک بہت اہم حصہ ہیں ہمائے ساتھ موجود ہیں سننل کمار ہمارچلی سننل اگر سب سے پہلے گفتگو کا آغاز آپ سے کروں ایک تاثر پوری دنیا میں یہ ہے کہ موڈی سرکار مسلمانوں کے خلاف ایک رویہ اپنائے ہوئے ہے اور اگر بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے ایسا کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے کوئی بات کی جاتی ہے اس کی مضمت نہیں کی جاتی نہ صرف اس کو ایک طرح سے بڑھاوا دیا جا رہا ہے بلکہ اس کی طرف سے ایک بلائنڈ آئے بھی ہے کیا یہ تاثر صحیح ہے سبرا ایک تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ اور حامل شاہب کو پتہ ہی ہے میری پترکارتہ کا کہ میں کس طریقے کی پترکارتہ کرتا ہوں تو جو باتیں آپ نے کہیں کہ بھارت سرکار ایسا کچھ کر رہی ہی ہے تو ایسا کچھ بھی نہیں ہی ہے سب سے بڑی بات ہے کہ ہم لوگوں کو سمجھنا ہوگا کہ جو آپ نے ریپورٹ دکھائی یا جو آپ نے باتیں کہیں وہ ایک پارٹی کے پروقتہ ہیں نہ کی بھارت سرکار کے پروقتہ ہیں پہلی بات اور جو چیزیں ہو رہی ہیں آپ کو انگریجلوں کا کال ایک وقت یاد ہوگا کہ وہ کرتے تھے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پولسی تو اب جو پولسی چل رہی ہے وہ چاہے بھارت ہو پاکستان ہو یو اے ای ہو یا شریلنکا کے حالات بردمان میں آپ سارے دیکھی رہے ہیں تو کنفیوجنٹ رول کی پولسی چل رہی ہے کہ دوسری کو کنفیوج کیا جائے اور آپس میں جو ہے کنفیوجن میں اپنا دکھا وہ ہے وہ چلایا جائے تو ایسی کچھ چیزیں ہیں تو جو چیزیں نکل کر سامنے آ رہی ہیں حالانکہ جن پروقتہوں کی بات کہی اور جس طریقے سے اب میڈل ایسٹ تک جو باتیں ہو رہی ہیں اور بھارت کو جس طریقے سے دکھایا جا رہا ہے تو سب سے بڑی بات ہم لوگوں کو اب یہی سمجھنے کی ہے کہ وہ بھارت سرکار کے پروکتہ نہیں تھے جنہوں نے جو باتیں پیغمبر صاحب کے بارے میں کہیں یہ لکھی اور پارٹی نے اس پر ایکشن لیا اب ایکشن لینے کے بعد دیکھئے جس طریقے سے بیروت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یا جو بھی چیز ہے تو اب ہم لوگوں کا اگر میں آپ سے ساتھ بات کر رہا ہوں تو ہم لوگ انٹر کمینکیٹ برڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں ملو ایک چھوٹا سا دائرہ بن گیا ہے جب سے شوشل میڈیا آیا ہے اور پہلے باتیں ہوتی تھی لکھی توڑ پہ ہوتی تھی کانٹ چھانٹ دی جاتی تھی یا پہلے کا ایک ٹائم تھا کہ جب یہ سارے لائی میڈیم اور کمینکیشن نہیں تھے تو چیزوں کو اس طریقے سے بتایا جاتا تھا لیکن اب کیا ہے کہ اگر کچھ بھی سنیل بیری یہ بیری رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ کہ میرے خیال میں یہ ایک پارٹی کے ایک کارکن کی رائے ہو سکتی ہے یہ عمومی رائے نہیں ہے بھارتی سرکار کی اور یقینا کیونکہ بہت بڑی عبادی مسلمانوں کی بھارت میں رہتی ہے لیکن مجھے بتائیں یہ تنقید تو بجا ہے لوگ کہتے ہیں کہ ایک طرح سے دوہرہ رویہ اپنایا جا رہا ہے اور موڈی سرکار نے بھارت کے سیکلر ایمیج کو جتنا نقصان پہنچایا ہے شاید ہی ماضی میں کوئی آپ کی اور ایسی حکومت رہی ہو اب تو بقاعدہ ایک ہندرکتہ موومنٹ کی بات ہوتی ہے حمد صاحب اس پہ آپ کا کیا ردعمل ہوگا کس طرح دنیا موڈی سرکار کو اور بھارت کی موجودہ پولیسیز کو دیکھ رہی ہے بات یہ ہے کہ میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ جو بات کر رہے ہیں سنگیل پرویٹا کے حوالے سے یہ صرف پولیٹیکل میمبر ہیں بات یہ کہ جب سرکاری جماعت جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس کے جو پرویٹا ہوتے ہیں ان کو بھی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ کیا یہی حرکت اس طرح کی کوئی بلتی جنتی حرکت کسی مسلمان سے ہوئی ہوتی ان کے بگوان کے خلاف یا گائے کے گوشت تو کیا ابھی تک اس کو زندہ جلا نہ دیا کیا ہوتا یا اس کے ساتھ کیا کچھ نہ ہو گیا ہوتا سینگلوں مسلمانوں کے اس کا پورا محلے کی گھر جلا دی سرکار آپ نے جو بھی بات دی ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار کا ایکشن پروپر ہونا چاہیے تھا شیری اور وہ دیشوڈ ہیب بھی اریسٹڈ اگر وہ بھی تک گریفتار ہوئے ہوتے حکومت کی طرف سے ایک کنڈیمنیشن آتی ایک مضمت آتی اور ساتھ ساتھ یہ پتا چلتا کہ جی بہارت کے اندر جو بجائی ہے کہ ہندوؤں کو یا جو وہ کر رہے ہیں ان کو آپ ذمہ دار ٹھہرائیں آپ نے اُلٹا مسلمانوں کو اس پر بھی یہ گریفتاریاں شروع کر دی ہیں اس کے اوپر بھی آپ جو سارا جو آپریشن ہے وہ مسلمانوں پر استعمال کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ سیکلر کونسیٹیوشن جو ایکسٹریم ہندو کونسیٹیوشن کی طرف جو ٹریول ہو رہا ہے انڈیا کا یہ بڑا سکرناک ہے اور اس سے کوئی انکار نہیں کہ بلکل بلعموم میں کوئی بھی قوم یا کوئی بھی مذہب اس طرح کی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ کوئی بھی مذہب ہو ہم یہ جانتے ہیں کہ ہندو سرکار جو مودی کی گورنمنٹ ہے یہ شدت انتہا پسند گورنمنٹ ہے اور اسی لیے نہ تو انہوں نے کبھی مسلمانوں کی گندہ جلائے جانے پر تنقید کی نہ مودی کی طرف سے کبھی کوئی بیان آیا کہ نہیں مسلمانوں پر اتنا ظلم ہو رہا ہے یا کچھ بلکہ اس کو سٹیٹ پالیسی کے طور پر ریاست جو ہے وہ اس کی سرپرستی کر دی ہے بنیادی پریشانی کی بات میں حامد صاحب بلکل نہیں چاہوں گی کہ we put سنل on the defensive for it کیونکہ اس میں کئی چھارے متحرکات ہیں جیسے آپ نے خود کہا دیوائیڈنڈ رول کی پالیسی یا تنفیوزن کی شدت پسندی کی جب بالٹنگ پہ جاتے ہیں جب الیکشنز پہ جاتے ہیں انفورچنٹ ریالٹی ہے کہ بھارت میں ابھی بھی انٹی پاکستان انٹی مسلم سنٹیمنٹ بکتا ہے لیکن سنل پہلی دفعہ ہے کہ وہ ممالک جو بہت اچھے تعلقات رکھتے بھارت کے ساتھ وہاں سے ایک ردہ عمل آیا ہے بلکہ ابھی تک ہماری اطلاعات کے مطابق اگر ہم جی سی سی کنٹریز کو دیکھتے ہیں و آئی سی کے بلوک میں دیکھتے ہیں کچھ جگہ اس طرح کا ریاکشن بھی سامنے آرہا ہے کہ بھارتیہ پروڈکس کو سپر مارکٹ سے نکال دیا گیا ہے تو اس کا ایک ڈائریک اثر آپ کی تجارت پہ آپ کی ٹریڈ پہ بھی پڑے گا لوگوں کے جذبات اس وقت بہت زیادہ بھپرے ہوئے ہیں اس کے لئے بھارتیہ سرکار کیا کر رہی ہے آپ کے فورن آفیس اس چیز کو سبھالہ دینے کے لئے اس وقت کیا کر رہے ہیں دیکھیں آپ نے کچھ ایک بات ہے کہیں میں ان باتوں کو بھی بتاؤں گا یہاں پہ کیونکہ ہم لوگ جنرلیسٹ ہیں تو ہمارا ایک سماج کے پرتیبی سوشل برکر کے طور بھی ہم لوگوں کو دیکھا جاتا ہے اور اس وقت جو ستیتی بنی ہے ہندو مسلم مسلم بھائیچارے کو لے کر یا جو سیکھ بھائیچارے یا کسی بھی میں دھرم کی بات کروں تو اس پہ بھی اب برکمان کی ستیتی کو بڑے سو سمجھ کے بولنے کی ایک جرورت ہے اور ہم لوگ جو بھی بول رہے ہیں وہ بھیشے میں ایسی نفرت کی بھاونہ جو اب ہندو مسلم بھائیچارے کو لے کر پوری ورلڈ وائیڈ نیوز یہ بن چکی ہیں اور حامی صاحب بھی ایک ورلڈ وائیڈ ریپورٹر ہیں بڑے نیو چینلوں پر یہ بیٹھتے ہیں اور میکسر ان کی ریویٹس بھی دیکھتا ہوں تو دوسری بات اب یہ ایکنومی کی اگر ہم میں بات کروں تو پچاس بلین ڈولر کا لغبھگ جو یہ اپنا یو اے ای ہے یا باقی جو کنٹریز ہیں وہ بہاں سے ہمارا جو چلتا رہتا ہے بزنس لیکن اس کے ساتھ بزنس کے ساتھ بھارت کے کم سے کم ایک ملین سے بھی زیادہ لوگ بہاں پر کام کے لیے جاتے ہیں پاکستان کے بھی کئی لوگ ہیں جو بہاں پر کام کرتے ہیں ساتھ میں بھارتی اور پاکستانی جو ہاں ساتھ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں یا بہاں پر باتیں کرتے ہیں تو جب پچھلے دیکھئے ایک ہفتے پرانی جو بات تھی یا جو ریاکشن بی جے پی کی پروکتہ کی اور سے دیا گیا اس کے بعد اب اثر ہو رہا ہے اور برطمان ہم لوگوں کو دیکھنے کو مل رہا ہے ایسا نہیں کہ اس میں امریکہ کناڈا یا باقی دیش جو ہیں وہاں سے بھی پردکریائی آ رہی ہیں لیکن اب رازدود جو ہمارے وہاں پر بیٹھے ہیں وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہے ہیں اور ان کو بلائیا بھی جا رہا ہے کیونکہ اگر کسی نے کوئی بیان دیا ہے اور کسی نے کوئی بات کہی ہے تو وہ اس کے اپنے بیتگیت اور نیجی بیچاروں میں تھوڑا سا تو انتر ہوتا ہے اور دوسری بات آپ دیکھئے وہاں پر آئیفہ آوار ہوا بھارت کے جتنے سیلیبریٹی ہیں وہاں پر پہنچے ہوئے تھے اس کے بعد ہمارے جو وائس پریزیڈنٹ ہیں وہ پسلے کل سنجھے لیکن اگر ایم سوری ٹو انٹرپٹیو مجھے بتائیں کہ اگر ہم کینویس کو کھولتے ہیں آپ کیوں سمجھتے ہیں یہ کیا ماضی کی پالیسیز ہیں یہ ایک رویہ ہے جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں ایک کے بعد یہ غلطیاں کیسے ہو رہی ہیں غلطیاں کہیں یا آپ کے نون سٹیٹ آکٹرز کہیں لیکن دنیا میں یہ تاثر جا رہا ہے کہ جو مذہبی اقلیتیں ہیں وہ بھارت میں محفوظ نہیں ہیں اس واقعے سے تھوڑی ہی قبل ہم دیکھتے ہیں کہ کیجوی وال صاحب نے جو پروٹیکشن تھی سیلیبرٹیز کی ہٹائی اور صدو موسے والا واقعہ ہوتا ہے ان کو گنڈ ڈاؤن کر دیا جاتا ہے ایک روز پہلے ان کی سیکیورٹی ہٹائی جاتی ہے اور ان کو گنڈ ڈاؤن کر دیتے ہیں ایک بہت بڑا نام ہے جب ہم بات کرتے ہیں سکھ کمیونٹی کا اور اس بارے میں ہم دیکھ سکتے ہیں اور کیونکہ وہ کانگریس لیڈر بھی تھے تو سکھ کمیونٹی میں بھی اس پر بہت زیادہ غصہ اور غم و غصہ پایا جا رہا ہے کیوں یہ تاثر پوری دنیا میں جا رہا ہے کہ بھارت میں مذہبی اقلیتیں غیر محفوظ ہیں نہیں دیکھئے اور صدرہ اور اس بات کو ہم لوگوں نے اگر ایسے ہی بتانا ہے کہ بھارت میں کوئی شرکسیت نہیں ہے یا کسی کے لیے یہاں کا جان کا خطر ہے تو ایسا کچھ نہیں ہے سب سے بڑی بات آپ دیکھئے پچھلے دنوں یوپی کے کانپور میں جیسے دنگا ہوا وہاں جن چالیسوں کی تصویریں سامنے آئے ہیں لیکن اب ہر ایک بات یہ تو نہیں ہے کہ جو نفرت کر رہا ہے تو نفرت کے دیج ہی بھوئے جائیں اسے حالات ہندوستان میں نہیں آس پاس بھی اس کا اصد پڑے گا اور کمیونیوٹی کی بات اگر بسیش طور پر ہم لوگ کسی بھی کمیونیوٹی کی بات کروں اگر میں ایسی چیزوں کو لے کے آؤں تو جو پاکستان میں ہندو بھائیچارے کے لوگ بیٹھے ہیں یا مسلم بھائیچارے کے لوگ بیٹھے ہیں یا سکھ بھائیچارے کے لوگ بیٹھے ہیں ان کے ساتھ اس طریقے سے تصدد ہوتے ہیں پچھلے دنوں ایک دکار کے اندر میں جگہ کا نام بول رہا ہوں تو وہاں پر پاکستان میں دکان داروں پر یہاں پہ آئے فور این آئے یا ہم انسیڈنس کو کمپیر نہیں کرتے یہ بات بلکل سانجی ہے کہ اگر پورے ساؤت ایشیا میں دیکھے جائیں نفرت انگیزی کے مختلف واقعات آپ کو ملیں گے جو چیز بھارت کو اس وقت دوسری دنیا سے الگ بتا رہی ہے کہ سٹیٹ کی طرف سے جو ابھی حامد صاحب نے بھی کہا کہ جو ایکشن جس کی ہم امید کر رہے تھے وہ نظر نہیں آتا اگر پاکستان میں سری لنکا میں نپال میں بنگلہ دیش میں یو اے ای میں کہیں پہ بھی ایسا واقعہ ہوتا ہے تو سٹیٹ اس کو بڑے سٹرونگلی لیتی اس کو فوراں کنڈیم کرتی ہے اور جو لوگ اس کے بروے کار ہوتے ہیں ان کو فوری طور پر سزائیں دی جاتی ہیں حامد صاحب اس بات پر کیا کہیں گے کیا آپ کو لگتا ہے کہ بھارتی سرکار اپنا یہ جو امیج ہے کہ وہاں پہ مذہبی اقلیتیں محفوظ نہیں ہیں یا ان کے ساتھ نائنصافی ہو رہی ہے اس کو سنبھالنے کے لیے کچھ کر پا رہی ہے جی بلکل صدرہ سب سے پریشانی کی بات ہی ہے جب یہ پاکستان یا دوسرے ممالک کی بات کرتے ہیں تو ہمارے ہاں سپریم کورٹ اسے وقت سو موٹو لے لیتا ہے ہمارے ہاں جو ہے وہ تمام ادارے اس پر پبلک اپولوجی کر لیتے ہیں سری لنکا والے ادارے پر ہر ادارے نے پبلک اپولوجی کی یہاں انڈیا میں پرابلم یہ ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ بابری مسجد جیسے فیصلے صرف ہندو طوا اور گورنمنٹ کو فش کرنے کے لیے چیف جسٹس جاتے جاتے وہ فیصلہ جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف دے جاتے ہیں وہاں کشمیر کی تین سو ستر اور پینتیس اے کے خلاف جو کہ انسانی حقوق کا معاملہ ہے پھر سپریم کورٹ جو ہے وہ کینگرو کورٹ بن کر موڈی سرکار کو فش کر دیتا ہے اسی طرح جب سرکار کی پولیسی ہو کہ عوام کو ہر حالت میں کسی ایک طبقہ فکر کو نشانہ بنانا ہے چاہے وہ ہندو ہوں سکھ ہوں کرسچنز ہوں ہم نے دیکھا کہ پرابلم صرف یہاں پر آرہی ہے جو دنیا ساری کو نظر آرہ ہے وہ یہ ہے موڈی سرکار سپریم کورٹ اور دوسرے اداروں کو ملا کر جو مائنورٹیز ہیں اسے پشت کر رہی ہے ان کو دیوار کے ساتھ لگا رہی ہے ایک سمپل سا سوال اس وقت تمام مائنورٹیز موڈی صاحب سے بقاعدہ کہہ رہے ہیں کہ آپ صرف اور صرف ہندووں کے نہیں ہیں آپ مسلمانوں کی بھی پرائم منسٹر ہیں آپ نے یہاں پہ رام مندر کی بابری مسجد کی شہادت اور پھر رام مندر کی بنیاد پہ بات کی وہاں پہ کہا گیا کہ کوٹ کا فیصلہ یہ آیا ہے کہ اس گراؤنڈ میں نہ سے رام مندر کی بنیاد رکھی جائے گی بلکہ وہاں پہ ہی کچھ جگہ مختص کر کے مسجد بنائی جائے گی تو جب رام مندر کی بنیاد رکھنے کے لیے پرائم منسٹر نریندر موڈی وہاں پہ جاتے ہیں تو ان کا حق نہیں بنتا تھا کہ مسلمانوں کی بھی وہاں پہ جو مسجد کی اگر بنیاد رکھی جارہی ہے وہ اس سیرمنی میں بھی شامل ہوتے بے شک چلے میں آخری سوال کر لیتی ہوں سنیل آپ سے مجھے یہ بتائیے کہ اس وقت کہا جا رہا ہے کہ نوپور شرما اور جو دوسرے بھارتی ایجنتہ پارٹی کے ممبر ہیں جن سے یہ غستاخی ہوئی ہے ان کے خلاف اس وقت انکوائری بیٹھی ہوئی ہے آپ کیا سمجھتے ہیں اس انکوائری کا نتیجہ کیا نکلے گا کیا بی جے پی ان دونوں ممبرز کو ایکسپیل کرے گی دیکھئے ان پہ بھی کاروائی کی گئی ہے کیونکہ انہوں نے بھی ٹویٹ کیا تھا پیغمبر صاحب کے سمن میں تو اس کے بعد پارٹی کے اور سے جو کاروائی کی جاری ہے یا جو قانونی کاروائی کی جائے کی آگے وہ قانون کے حساب سے ہوگی کیونکہ کنسٹیٹوشن بھی کچھ رائٹس ہیں لیکن دوسری بات ہم لوگوں کو بار بار یہ بات پہنتی سے یا دھارہ سنیل آپ کا آرٹیکل ٹو نائنٹی فائف کہتا ہے کہ کوئی ایسی حرکت کوئی ایسا عمل کوئی ایسی غستاخی کی قلب میں نہیں ادا کیا جائیں گے جو کسی بھی دھرم کے لیے کسی بھی مذہب کے لیے تشمیش کا یا تکلیف کا باعث بنے اس آرٹیکل کے تحت آپ سمجھتے کہ نپور شرما پہ کوئی کاروائی ہوگی جی بالکل ہوگی کیونکہ ایف آئی آئی ان کے خلاف درد کی گئی ہے اور اس سمن میں اب ایک دم سے تو دیکھئے سارے تحتوں کو جانچ کے ہی اسی حصہ سے کاروائی کی جائے گی اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں اس بھاجپا پارٹیکی آپ بار بار بات کر رہے ہیں اور جس کی نوپر شرما سپوکس پرسن رہی ہیں جن کو اب سسپینڈ کر دیا گیا ہے تو اس میں کئی مسلم بھائی کے چارے کے لوگ ہیں جو وہاں پہ سپوکس مین ہیں اور ایسے ایسے ہیں جو انٹرنیشنلی ڈیبیٹس کرتے ہیں انٹرنیشنلی اپنے تھوٹس جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں اور دوسری بات کی مسلم بھائی چارے کے پر کوئی نفرد کی ایسی بھاونہ نہیں ہے بھاجپا نے اپنے نبی جو جاری بیان ہے اس میں بھی کہا ہے کہ ہم لوگ سبھی دھرموں کا عادر سمبان کرتے ہیں آپ بلکل صحیح کہہ رہے کہ سنیل بلکہ زیادہ تشویش جو بھارت میں مسلمان کمیونٹی رہتی ہے انہیں کے حوالے سے ہے کہ ان کا ایک رد عمل یعنی فگیٹ آباوٹ ورلڈ ریاکشن کیونکہ یقیناً وہ تو جہاں جہاں مسلمان بستے ہیں یہ ہمارے لئے ایک نون کمپرومائزنگ بات ہے یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں غستاخی کوئی مسلمان برداشت نہیں کرے گا لیکن سوال یہ ہے کہ اس وقت جو تکلیف جس گرب سے بھارت میں موجود مسلمان گزر رہے ہیں اس کا کیا ادراک رکھتی ہے موڈی سرکار یا نہیں بہت بہت شکریہ سنیل ہمارے ساتھ موجود ہے حامد ہمارے ساتھ موجود ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ OIC کی طرف سے یونائیٹڈ نیشنز کی طرف سے اور دنیا کے تمام تر مسلم ممالک کی طرف سے ایک شدید رد عمل کا سامنا ہے اس وقت بھارت اور موڈی سرکار کو تو دیکھنا یہ ہے کہ وہ اس معاملے کو کیسے ہانگل کرتے ہیں تمام تر نگاہیں اس وقت بھارت کے کوٹ اور جیجیشل سسٹم پر لگی رہی ہیں کہ ان کی طرف سے کیا نتیجہ آتا ہے اور وہ اس معاملے کو کیسے لے کر آگے پڑھتے ہیں ایک چھوٹا سا بریک ہم لیتے ہیں and we'll be right back